بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے روشنی شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم انعمتہ نام کیسا ہے پلیز جلدی بتانا اب ہی رکھنا ہے آج اس کا عقیقہ ہے دعا کیجئے اس کے حق میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انعمتہ نام یہ غالباً قرآن کریم سے لیا گیا ہے قرآن کے اندر سور فاتحہ میں آیا تھے سراغ الذین انعمتہ علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا انعمتہ یہ ایک فعل ہے اسم نہیں ہے اور سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ نام رکھنے کے لیے لفظ کا اسم ہونا ضروری ہے یعنی جو نام کے لیے استعمال ہوتا ہو انعمتہ جو لفظ ہے یہ فعل ہے انعمتہ کے معنی آتا ہے تو نے انعام کیا تو یہ نام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک فعل ہے اس لیے انعمتہ نام رکھنا لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے قرآن سے نام رکھنا اگر اس بنا پر قرآن سے نام رکھا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام سے محبت کی وجہ سے قرآن سے اگر نام رکھے جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن قرآن سے نام رکھنے کے لیے ایسا نام ہونا چاہیے جو لفظ اسم کے لیے اور نام کے لیے استعمال ہوتا ہو عام طور پر ناموں کے تعلق سے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یا صحابہ یا صحابیات یا نیک مسلمان مرد عورت کے نام پر یا اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے یہ حدیث میں کہی نہیں ہے کہ نام قرآن سے رکھنا چاہیے بلکہ نام اچھا ہونا چاہیے یا صحابہ صحابیات کے یا انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہونے چاہیے اس لئے انعمتہ نام کے تعلق سے یاد رکھیں کہ یہ اسم نہیں ہے نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک فعل ہے جس کے معنی آتے ہیں تو نے انعم کیا اس لئے نام رکھنا مناسب نہیں ہے انعمتہ کی جگہ ہم کوئی اچھا بامانہ صحابہ یا صحابیات کا نام رکھیں اور اچھا معنی والا نام رکھیں فقط واللہ عالم موسیقی